احمد ابو نسول اللہ و نسول اللہ علیہ وسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد افعوذ بن اللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکانِ اسلام خاص کا روزہ اس کے فلسفہ اور مسلحاتیں حکمتیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اور باقی ارکانِ اسلام ان کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ، راز، حکمت، مسلحات اصل اس میں پوشیدہ، راز تو مثال کے طور پر جیسے دیکھیں تبلیغ والوں کے چھے نمبر ہیں ہمارے تبلیغی بھائیوں کے چھے نمبر تو پہلے نمبر ہوتا ہے کلمہ تو کلمہ کا فلسفہ اگر نکالیں تو یہ بنے گا اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنانا مقصرِ تبلیغ انسان حکم میں اللہ کا غلام اور طریقے میں نبی کا غلام ہو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ان کی غلامی میں آنا اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی یہ ایک بہترین ہار ہے عزاز ہے اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کی غلامی یقیناً بہت بدتر اور بدترین زلط ہے تو اب یہ غلامی اگر آپ پہلا نمبر لیں کلمہ تویبہ کلمہ شہادت تو یہ کلمہ شہادت کلمہ تویبہ کا خلاصہ بنے گا فلسفہ بنے گا اعلان غلامی اور اس کے بعد نمبر نماز ہے تو نماز ہوگا اظہار غلامی اس کے بعد تیسری چیز ہے علم اور ذکر علم بہچان غلامی ذکر تقویت غلامی غلامی کو پختہ کرنا اور اس کے بعد آگے آتا ہے کہ اخلاص اخلاص ہے قبولیت غلامی اس کے بعد آتا ہے اکرام مسلم تو وہ ہے حفاظت غلامی اور اس کے بعد آتا ہے دعوت و تبلیغ آخر میں تو وہ ہے تنشیری غلامی اس طرح ہم ارکان اسلام کے فلسفے دیکھ لیتے ہیں کلمہ تویبہ کا فلسفہ کلمہ شہادت کا فلسفہ کہ میرا دل دماغ میرا اعتقاد میرا باطن میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ تابع ہے اللہ کے اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے اسی کے تابع پر چلے گا یہ ہے کلمہ تویبہ کا فلسفہ اور اس میں فلسفہ لا الہیلاللہ محمد الرسول اللہ لا الہیلاللہ حکم اللہ کا چلے گا محمد الرسول اللہ طریقہ حضور علیہ السلام کا چلے گا تو یہ فلسفہ ہے دوسرا اس میں آتا ہے کلمہ تویبہ کے بعد نماز تو نماز کا فلسفہ ہے میری جبین نیاز جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا میری آئیزیوں کا کہ اظہار کا سارا مدار اللہ کی ذات ہے اس کے سامنے میری آئیزی ہوگی میں کسی اور کے سامنے آئیزی نہیں آئیزی صرف اس ذات کے ساتھ وہ سامنے ہوں گی جبین نیاز صرف اس کے سامنے جھکا ہوں گی باقی جھکنا کسی کے سامنے نہیں ہوگا احترام عدب وہ سب کا ہو سکتا ہے پھر تیسی وہاں پر ہے کہ زکاة تو زکاة کا فلسفہ ہے کہ میرا مال بھی اللہ کے تابع ہے یعنی میرا دل دماغ بھی اللہ کے تابع ہوا میری جبین نیاز بھی اللہ کے تابع ہو گئی ظاہری اور میرا مال بھی اللہ کے تابع ہیں اس کے حکم سے باہر نہیں ہے فرمر برداری سے باہر نہیں ہے اور اس کے بعد ہے روزہ تو روزہ میرا نفس بھی اللہ کے تابع ہے نفس کو مغروب کرنا اور اس کو جو ہے اللہ کے تابع کرنا اللہ کے حکم کے اور نفس کو قابو میں کرنا قابو میں کر کے اللہ کے تابع کرنا اللہ کے حکم کے فرمر برداری ہے اور اس کے بعد حج ہے تو حج اس کا فلسفہ ہے عقل کو مات دینا یعنی عقل قیدتی ہے کہ آپ حج میں جتنے کام کر رہے ہیں عمرے میں تواف میں یہ سارے عقل کے خلاف ہیں کہ آپ ایک کمرے کا یعنی بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں گو پھر رہے ہیں اور صفہ مربا میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ رہے ہیں اور آپ جو ہے اس میں کندے باہر نکال کے پلوانوں کی طرح دوڑ رہے ہیں مرد حضرات اور ایک پتھر کی طرف آپ بار بار ہاتھ اٹھا کے سلام کر رہے ہیں استلام کر رہے ہیں جتنے کام بھی آپ کر رہے ہیں عقل کے خلاف ہیں لیکن شریعت کا حکم ہے تو عقل کو نہیں دیکھا جائے گا نقل کو دیکھا جائے گا شریعت کو تو عقل کو مات دینا عقل کو کنارے لگانا نقل کی عقل کے مطابق سننا یہ فلسفہ ہے اب اس طرح روزے کا فلسفہ ہم دیکھیں تو اس میں کئی فلسفے اور بھی نکلتے ہیں تو روزے کا ایک فلسفہ یہاں جو عمالے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے گیارہ ماہ کے لئے ٹریننگ یعنی رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ نے حرام کوئی نہیں بلکہ حلال کو بھی دن کو منع کیا کہ آپ حلال مال بھی نہیں کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ حلال کی اہلیہ زوجہ اس سے مباشرت کر سکتے ہیں تو یہ اللہ نے ٹریننگ دی ایک مہینے میں کہ باقی گیارہ مہینوں میں حلال تمہارے لئے جائز ہے رات دن کھانا پینا وغیرہ لیکن حرام منع ہے اب کوئی کہے جی حرام سے بچ نہیں سکتا مشکل ہے بچنا تو اس کو جواب دی جا رہا ہے کہ رمضان میں تو حلال سے بھی بچ کے دکھا رہے تھے باقی گیارہ مہینوں میں حرام سے کونی بچ سکتے ہیں ٹریننگ ہے وہ ہے ٹریننگ کا سیزن ہے دوسرا اس میں ہے وہی عقل کو مات دینا کہ روزے میں بوکھا رہنا بوکھا رہنا یہ کونسی عبادت ہے بزائر عقل کے خلاف ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم دیا ہے شریعت کو دیا جائے گا نقل کو نہ کہ عقل کو صرف عقل کو مات دینا شکست دینا کہ عقل صحیح سارا کچھ تورہ جائے اور عقلانی بنا جائے ایسے نہیں ہوگا تیسری چیز ہے احساس غربہ فلسفہ کہ آپ کو جو بوکھ لگے گی پیاس لگے گی تو آپ محسوس کریں کہ باقی گیرہ مہینوں میں کچھ لوگ بکھا اور پیاسے رہتے ہیں وسائل کے فقدان کی وجہ سے بہران کی وجہ سے تو ان بچاروں کو اوپر کیا گزرتی ہوگی لہذا آجاب آپ کو بوکھ لگی ہے تو آپ ان کو بھی سوچیں جو باقی گیرہ مہینوں میں بھی یہ بوکھ برداشت کرتے ہیں تو یہ احساس غربہ غربہ کا غریب لوگوں کا احساس دلانا بھی اس میں چوتھا فلسفہ ہے نفس کو کابو میں لانا کہ یہ نفس امارہ بن جاتا ہے جب اور اوارہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو تباہ ورباد کرتا ہے اس کو بھی برواد کیا تھا تو اس وجہ سے اس کو کابو میں لانا کی بھی فلسفہ ہے بہرحال یہ ارکان اسلام کے فلسفے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں خاص کر روزے کے بہت سارے فلسفے آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فلسفوں کو ان رازوں کو ان مسلحاتوں کو حکمتوں کو سامنے رکھ کر روزہ اور رمضان کو گزارنے کی اور قبطی بنانے کی توفیق ادا کرنا ہے